غزوہ ہند ہوگا اور وہ ضرور ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہوگا اور یہی سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے موڈی بہت چلاک آدمی ہے موڈی سیاست دان ہے چائے بیشتا تھا سیاست دان بن گیا مزا آیا نا کچھ کام امریکہ کے غلام ہے ابھی تک تو غلام ہے آج تک تو غلام ہے اگر امریکہ کے غلام ہے تو ہم انڈیا سے طاقتور کیسے آپ کو انڈیا کے جی بہت بہت مبارک ہو ان کو کیونکہ انہوں نے دیکھیں جی ایک کام کیا ہے جو بندے اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ مبارک کے حق دار بھی ہیں آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنا اور ان کا آپ کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں سر سیٹلائٹ کی بات آپ چھوڑ دیں آپ سیٹلائٹ تو تب یہ لانچ کریں گے نا جب ان کے پاس اپنا کچھ ہوگا یہ کوئی ان کے پاس ملک سبھی کو جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے ہمارے چینل انڈیا ریاکٹس پر تو آج کی مزیدار ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستانیوں کو بھارت پر چرچہ کرتے ہوئے خاص کر پاکستان کا عام آدمی بھارت کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستانی پبلک بھارت کی کامیابی اور بھارت کی اپلپدیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے تو یہ ویڈیو بہت مزیدار ہوگا اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس انٹرسنگ اور لیٹس ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے یہ پبلک ریاکشن شروعات کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام آصف کیا کرتے ہیں آپ ہم ایک مجاہد ہیں ہم ایک پاکستان کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں وہ دور نیرا جو کافر ہمیں مسلمانوں کو لڑاتے تھے آپ جب ہم وہ کام نہیں کریں گے یہ مغائی ہے مغائی کو واپس اٹھائیں گے اس پاکستان کو بچانے آئے ہیں انشاءاللہ اور یہ پاکستان بچے گا اور یہ مغائی بھی انشاءاللہ ہم ختم کروائیں گے میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بولا مجاہد ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ویسے مطلب ایجوکیشن کیا ہے پڑھتے ہیں جواب کرتے ہیں نیسر ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں قرآن پاک قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیں جیسے آپ نے بولا ہے پوری دنیا کو بتانے آئے ہیں کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا کافر ہمارے خلاف ہیں یا ہم خود اپنے خلاف ہوئے ہیں نہیں کافر ہمارے خلاف ہوئے ہیں ہم اس کو بتانے آئے ہیں کہ ہم اس منارہ پاکستان کے نیچے ہیں ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ یہ ذات آت دیکھ لو کہ اب کیا ہونے والا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو ڈکیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے یہ ہندو مسلم کافر یہ وہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا ہے نہیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے پاکستان کو بتانا ہے ہم نے اپنے وطن کو بچانا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے میں آپ کی سپاس ایگری کرتا ہوں مانتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو بچانے لیکن بیچ میں یہ کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا مطلب ہم ایسی بات کریں گے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا بتائیں گے نہیں کافر ہمارے خلاف ہو رہا ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کھیچ لیں گے جو موتی پانی کو بند کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتے ہیں وہاں پہ اکھنٹ بھارت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ اس ٹیم وائرل ہے کہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سیری لنکہ ہو یہ سب ایک دن اکٹھا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم مجاہد ہیں اور غزوائی ہند کی بات کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائے ہمارے اسلام کو قبول کر لیں تو وہ ایک ہو سکتا ہے ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہمارا پاکستان آج بھی کھلا اور انشاءاللہ یہ کھلا رہے گا یہ مسلمان لوگ ہیں ہم اس کے خلاف تب بولیں گے جب ہمارے خلاف وہ بولیں گے اس بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ جب کوئی ہمارے خلاف بولے گا تب ہم اس کے خلاف بولیں گے لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا پھر بھی ہم اپنی ہر بات میں بیج میں کسی کے خلاف بات کریں گے تو نفرت نہیں بڑے گی نہیں سار یہ نفرت نہیں ہے وہ تا کوئی نہ کوئی بات ٹوڑ لیتے جو ہمارے خلاف کرتے ہیں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یہ جواب ہے سار بیسکلی بات کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ کیا صورتحال دے رہے ہیں کیا سی ایسی حلات دیکھتے ہیں ملک کے اور کیا لگتا کہ آپ کو ان سب حلات کو دیکھتے ہوئے ہم کشمیر لے پائیں گے انڈیا سے میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں دیکھئے کشمیر لینے کا جو مسئلہ ہے نا یہ فوج کا ہے اور پھر جو کشمیر کمیٹی کا وہ چیئرمین بناتے ہیں نا وہ چائے پی کے گھر چلا جاتا ہے اس سے کشمیر کے بارے میں کچھ کیا ہی نہیں وہ ملانا کو بنایا وہ کھا پی کے گھر چلا گیا اچھا اب جو رہی بات کہ فوج کیوں نہیں کشمیر لیتی فوج اس کے لئے کشمیر لیتی کہ اس کی پالسی جو ہے نا فوج کی وہ امریکہ سے بن گیا تھی ہے اگر امریکہ سے پالسی بن گیا تو آج کشمیر ہمارے پاس ہوئے امریکہ کیا چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے یہ مسلم ممالکہ نا یہ میرے گوٹھے کے نیچے نہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ بسکلی جو کشمیری لوگ ہے وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے سر رہنا چاہتے ہیں وہ تو پاکستان چاہتے ہیں روزی حضر سے امریکہ حل نہیں ہونے دیتا روزی حضر سے وہ کشمیری ستر ہزار شہید ہو چکے ہیں وہ کس خاتے میں جائیں گے یہ شہیدو آج نو ماہ کا مہیا ہے شہید کا رولہ شور گھوگا وہ جس ہے اس کا نام نہیں ہے جو کترزا شہیدو ہیں ان کا نام زیادہ ہے نو مہی کو زیادہ ہو گیا ہے سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ویڈیو دیکھیں گا کشمیری لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کشمیری لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے جی اس کو جو بات بتائیے نا میں مختصر بتاتا ہوں آپ ستر سال ہو گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کشمی کا مسئلہ ٹھیک ہے امریکہ نے حل نہیں ہو دے دیا یہ فوج کی ذمہ داری ہے دیکھیں میری باس نے موڈی بہت چلاک آدمی ہے موڈی سیاست دان ہے چائے بیشتا تھا سیاست دان بن گیا مزا ہے نا وہ اس نے نو لاکھ فوج گسری ہوئی ہے وہاں اس کے مامے کا وہ لاکھ ہے وہ گو فوج گسری ہوئی ہے یہ کیوں نہیں اس نے نو لاکھ فوج یہ ایک لاکھ فوج گوریلا ہوتارے آسم بنیر پھر ہم مانے کہ یہ پاکستان کا ہم دردہ ہے سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ٹوٹل میری کالکولیشن کے مطابق جتنی میری کالکولیشن ہے اس کے مطابق انڈیا کی ٹوٹل فوج چودہ لاکھ ہے چودہ لاکھ میں سے نو لاکھ فوج کو اگر وہ کشمین میں بٹھائے گا تو باقی کے رکھوالی کون کرے گا رکھوالی تو امریکہ کرے گا جو اس کا باپ ہے وہ کرے گا سر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر موجود ہے جو حالات چل رہے ہیں اس کے برق سام کشمیر لے سکتے ہیں انڈیا سے یہ پارلیمنٹ ہاؤس تو بہت پیارا ہے پارلیمنٹ ہاؤس یہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کروڑ اور تیس کروڑ کی عبادی کے ملکی ریپریزنٹیشن جو اسمبلی کر رہی ہے وہ ایسے ہی ہونی چاہیے اور جس کے اندر پورے ملکی قوانین بنتے ہیں اور آئین اور آئین کے اندر ترامیم آتی ہیں اور جہاں جمہوریت پارلیمنٹ کے پاس پاور رہتی ہے یہ ان کا دکھایا جا رہا ہے اب اس سے زیادہ ہمارے ملکے جو ہیں وہاں کی پارلیمنٹ بھی اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اور انڈیا نے سیٹلائٹ تب لانچ کیا جب ان کے پاس اتنے فارن ریزروز سے اور وہ اپنا ملک اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اگر تو ان کے پاس اتنے ریزروز ہی نہ ہوتے کہ وہ اس پہ ایکسٹرا پیسے ہیں وہ لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے ہم اپنا ملک اس طرح چلا رہے ہیں